السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو آمائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ چھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ایکچولی میں میرے گھر کچھ تھوڑا سا کام بھی تھا اور گیسٹ بھی تھے اس لئے میں ولوگ سٹارٹ نہیں کر سکی جلدی اونا ہی زیادہ آپ لوگوں کے کچھ شیوٹ کر سکی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم یہ کیمرہ پکڑ کے بار بار گھوم رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا بلکہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا بیچ میں مطلب لانا یا بار بار کیمرہ پکڑنا تو یہ میرا آج بلکل چھوٹا سا چنو منو سا ولوگ ہے تو میں جیسے ہی فاری گئی اپنے کاموں سے تو میں نے بیٹے کو کہا میں نے کہا تو میں تھوڑا سا پڑھا دیتی ہوں بکلے کے بیٹھا پھر سوڑا سا پڑھایا پھر میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ کھانا نہیں بناوں گی پھر سوچا کہ وہ تو تھوڑا سا کھانا ہے جو پہلا والا پڑھا ہوا ہے تو اس طرح کرتی ہوں بنا لی تو پھر میں نے آلو گوش بنایا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آلو گوش پھر ساتھ میں نے چاول جو ہے وہ بھی گو کر رکھے بنانے کے لیے تو ساتھ ساتھ یہ بچے جی میں آپ کو بتا دین رات ہمارے گر اگر ایک تو بی بی رونی اور دوسرا بلوکس یہ پورا دن ہی بکھرے رہتے ہیں پہلے میں بہت کہتی تھی ہر وقت یہ ہی کہتی تھی اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ تم بکھیرتے ہو اور اٹھاتے نہیں ہو لیکن اب پھر جب سے میں نے سوچا میں نے سوچا من کا واقعہ میں ایسا ہی ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا بچے سارے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں سوچا کروں گی تو اب کوئی بھی نہیں گیا گر میں اس طرح ٹویز لے کے بیٹھنے والا تو میں کہتی ہی چلو کوئی بات نہیں کھیلنے دیتی ہوں تو اب وہ کھیلتے رہتے ہیں پورا دن بلوکس لے کے بٹھے رہتے ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز تو یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا میرا لگوش کا سالن لگ رہا ہے بہت ہی یمی لگ رہا ہے یہ اب میں نے تقریبا لگ بک قریب قریب پک گیا تھا تو میں نے کہ اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں چولا میں نے نیچے سے بند کر دیا ہوا تھا اور ہرا دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے درائے کر کے تو وہ رکھا ہوا ہے وہ ڈالتی ہوں اور یہ ٹیمیٹو جیسے تھوڑے نظر آ رہے ہو تو وہ اچھی نہیں لگتے سالن میں بلکہ کھانے بھی اچھی نہیں لگ رہے تھے پھر میں نکالتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا دنیا میں نے یہ میں نے ڈرائے کر کے رکھا ہوا یہ ڈا رہی ہوں اور دوسری سائیڈ ساتھی میں نے جوانا رائس بھی پکنے کے لیے رکھ دیئے تھے کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا تھا بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی میں تقریباً سات آٹھ بجے کی بیچ بیچ بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں اور فارق کر دیتی ہوں یہ میں نے شاول پکنے کے لیے رکھ دی دی اور اسی طرح بیبی بہت رونا شروع ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو ہلکے آنچ پر پیاز کو فرائی ہونے کے لیے رکھا اور پہلے بیبی کو کربایا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھیں شاول بھی میرے تقریباً تقریباً پک گئے تھے تو جیسے ہی ان میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتا ہے تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ ان کو پہلے ہی دم پر رکھ دیتی ہوں تاکہ چاول جائیں اچھے سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں آج میں کچھ آپ لوگوں کے لیے زیادہ شوٹ نہیں کر سکی اس کے لیے سوری بٹ کل آپ لوگوں کے لیے ایک پورا ویلوگ آئے گا آج یہ میرا چھوٹا سا چنو منو سا ویلوگ ہے جو آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آئی ہوں اور یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا آلو گھوش کا سالن اور ساتھ میں میں نے سیلٹ بھی کٹ لیا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں ایکچلی لیٹ ہو چکی تھی میں نے کچھ بھی نہیں ریکارڈ کیا ہوا تھا اس لیے میں زیادہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ نہیں کر سکی سیلٹ بھی میں نے بنا لیا پھر میں نے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں چلیں جی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کیا جائے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ